السلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ ایک سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو کلاس ٹین کے ماتھوماتکس کا چپ نمبر ٹو ویریشن ایکسسائز ایٹین پوائنٹ فور کا کوسچن نمبر تھری کے فور پارٹس کرواؤں گی اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل پٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا پہلا سوال میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکس پلس تھری کا سکوائر مائنس ایکس مائنس فائف کا سکوائر ایکس پلس تھری کا سکوائر پلس ایکس مائنس فائف کا سکوائر اس ایکوالس ٹو فور اپون فائف یہ آپ کو سوال دیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے کس طریقے سالف کرنا ہے سالف دا فالوین ایکویشن بائی یوزنگ کمپونینڈو ڈیوینڈو تھیورم کمپونینڈو اور ڈیوینڈو تھیورم کے ذریعے آپ کو یہ سوال سالف کرنا ہے جب آپ کو دیا ہوا ہے سالیشن لکھتے ہیں سب سے پہلے سالیشن لکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اتنا سوال کوپی کرنا ہے ایکس پلس تھری کا ہول سکوائر سوری مائنس ہے ایکس مائنس فائف کا ہول سکوائر اپون ایکس پلس تھری کا ہول سکوائر اب نیچے پلس ہے ایکس مائنس فائف کا ہول سکوائر برابر ہے فور اپون فائف ٹھیک ہے یہ آپ نے سوال کو بھی گا لیا اس کے بعد آپ لکھیں گے by using componendo and divendo theorem ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لکھ لیا کہ by using componendo and divendo theorem کی ضروری آپ یہ سولف کریں گے تو یہ لکھ دیا by using componendo divendo theorem اب یہ لکھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے اب آپ componendo divendo theorem اس پہ apply کریں گے componendo divendo theorem کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں x plus 3 کا ہول سکوائر مائنس x minus 5 کا ہول سکوائر یہ آپ کے پاس پوری ایک equation ٹھیک ہے یہ equation پہلے آپ کے پاس plus میں آئے گی پہلے plus لگایا ہے یہ ایک equation آپ نے پوری لکھی اس کے پاس plus لگایا ہے نیچے کی دوسری equation آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے plus x plus 3 کا ہول سکوائر plus x minus 5 کا ہول سکوائر نیچے کی دوسری equation پلس کے بعد آ گئی اس کے بعد اب آپ کو ایک پلس میں چاہیے ایک منس میں چاہیے تو آپ نے پلس میں لکھ لیا ہے اب آپ کی باری ہے منس کی اب آپ منس میں لکھیں گے x plus 3 کا ہول سکوائر plus x minus 5 کا ہول سکوائر سوری منس ہے منس ہے نا پہلے اوپن منس 5 کا ہول سکوائر اس کے بعد اب مائنس آگیا پہلے پلس لگایا ہے اب مائنس لگایا ہے مائنس ایکس پلس تھری کا ہول سکوار بلس ایکس مائنس فائب کا ہول سکوار یہ آگئی آپ کے آئے ایکویشن برابر والی کے ساتھ بھی یہی ہوگا is equal to 4 پلس 5 اپون 4 مائنس کا 5 ٹھیک ہے کمپنینڈو ڈیونڈو میتھرڈ پر ہم نے لگا دیا اس کے بعد اب ہم کینسلیشن کریں گے اور ایڈیشن یا جو بھی یہاں ہو رہا ہے ایڈیشن سبسٹریکشن وہ ہم یہاں کریں گے مائنس کا 5 ایکس کا سکوار پلس کی 5 ایکس کی سکوار سے کینسل ہو رہا ہے ہم نے کینسل کر دیا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اب اب یہاں پر دیکھیں یہ جو مائنس کا سائن ہے یہ اس سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو یہ مائنس پلس ہو جائے گا مائنس تو اب آپ یہاں پر لگ سکتے ہیں کہ کتے ہیں ایکس پلس 3 کا ہوئی سکوار یہ تو چینسل ہو گیا آپ کے پاس پلس ایکس پلس 3 کا ہوئی سکوار Ivan اپون ایکس پلس 3 کا ہوئی سکوار مائنس ایکس و س AMS 5 کا ہوئی سکوار ٹھیک ہے اب آپ کی پاس بچہ ایکس پلس 3 کا whole square اس کو کینسل کر دیں گے یہ بھی کینسل ہو گیا اب آپ کی پاس بچہ ایکس پلس 3 کا whole square پلس ایکس پلس 3 کا whole square upon minus x minus 5 whole square minus x minus 5 whole square اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ برابر والی سائٹ کو بھی کر دیجئے 4 plus 5 کرتا ہوتا ہے 9 upon 4 minus 5 1 ٹھیک ہے آپ کی پاس یہاں پہ بچ گیا خالی 9 اب آپ اس کو جب ایٹ کریں گے دونوں کو یہ آپ کی پاس ہو جائے گا 2x plus 3 کا square upon minus 2 x minus 5 whole square ٹھیک ہے دو دو تھے ہم نے ایٹ کر دیا تو sorry 2 آ گیا یہ آپ کر رہا ہے 9 2 سے 2 cancel sorry یہ minus کا 1 ہے تو ابھی نیچے minus کا 1 ہی رہے گا ٹھیک ہے minus کا 1 رہے گا یہ minus سے یہ والا minus cancel تو یہ بن گیا 1 اور 1 کی ایٹ سے کوئی value نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم خالی 9 لگ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا بچہ ہے x plus 3 3 کا whole square upon x minus 5 کا whole square دونوں values ہمارے پاس square میں جی تو ہم نے ان کو ایک ہی square میں convert کر دیا ہے یہ ہو جائے گا x plus 3 upon x minus 5 whole square کیونکہ دونوں کی پاس whole square تھا تو اس ویسے ہم نے دونوں ہی values کو ایک ہی whole square میں convert کر دیا اس کے بعد ہم اسے square ہوتانے کے لئے کریں گے square root on both sides square root on both sides کریں گے اس side پہ بھی square root لگے گا x plus 3 upon x minus 5 square اور اس side پہ بھی آپ کا square root لے گا یہ square سے root cancel بچہ x plus 3 upon x minus 5 is equal to plus minus 3 9 کا under root لیا 3 ٹھیک ہے اب plus minus کا آپ کی پاس آیا ہے تو جب بھی آپ ہمیشہ دکھئے گا جب بھی plus minus کا آئے اس طریقے سے answer کے اندر تو آپ ہمیشہ either اور اور کرتے ہیں either اور under root تھا اس وجہ سے plus minus آیا ہے plus minus تھا اس وجہ سے either اور اور کیا ہم نے either اور کیا تو اس کے بعد کیا ہوگا x plus 3 upon x minus 5 برابر ہے ایک دفعہ plus میں آ جائے گا 3 اور ایک دفعہ 3 minus میں آ جائے گا ٹھیک ہے x minus 5 برابر ہے minus کا 3 کیسے کریں گے اب اس کو solve اس کو بھی solve کرنا ہے x plus 3 x minus 5 یہاں divide میں تھا ادھر جا کے multiply ہو جائے گا 3 سے multiply کروا دیا ادھر کیا ہوگا ادھر کیا ہوگا ادھر بھی same یہی procedure ہوگا x minus 5 multiply ہو جائے گا minus 3 سے ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد 3 جو ہے وہ multiply ہو جائے گا x plus 3 برابر ہے 3x ہو جائے گا یہ اور 5 3 15 ہو جاتا ہے تو 15 ہو جائے گا یہاں پر کیا ہوگا x plus 3 ہے یہاں پر minus 3x plus 15 ہو جائے گا کیونکہ minus minus ہوتے ہیں plus اس وقت سے ہم نے plus 15 کا دیا اس کے بعد ادھر کیا ہوگا اب یہاں پر xx والے ایک جگہ ہو جائیں گے x minus 3x ہو جائے گا اور 15 minus minus 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ x اور بینہ x والے جو تھے وہ ایک درف کر دیا ہم نے ادھر بھی same as it is یہ ہی ہوگا plus 3x ادھر ہو جائے گا is equal to 15 minus 3 ادھر ہو جائے گا then اب ہم اس کو minus plus کر دیں گے x میں سے 3x گیا بچہ minus minus 2x جن میں بھیج دیا اب اس کی بات کیا کریں گے ہم cancellation ہوگی minus سے minus cancel 2 2 2 9 6 آنسر آیا آپ کی پاس 3 یعنی کہ solution set جو آپ کی پاس آیا وہ آپ کی پاس آیا 9,3 جو کہ آپ کا آنسر ہے صحیح ہے اب جلدی سے چلتا ہوں دوسرے سوال کی طرف دوسرا جو آپ کو سوال دیا ہے وہ دیا ہے x plus 1 under root x plus 1 plus under root x minus 1 upon under root x plus 1 minus under root x minus 1 is equal to 1 over 2 اس میں بھی آپ کو کمپونینڈو ڈیوینڈو میتھر استعمال کر کے solve کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھا solution ٹھیک ہے solution لکھنے کی بعد آپ نے سب سے پہلے سوال کو copy کرنا ہے ہمیشہ جب بھی آپ mathematics یا physics کوئی سا بھی questions solve کریں اس کا سب سے پہلے آپ سوال physics میں تو نہیں ہوگا خیر mathematics میں ہی ہوگا سوال copy کوپیک ضرور کیجئے گا لازمی کیجئے گا یہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے سوال copy کیا اس کے بعد اب آپ یہاں پہ لکھ لیں ایک لائن بائی یوزنگ کمپونینڈو ڈیوینڈو 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 آپ نے بتا دیا کہ آپ یہاں پہ کمپونینڈو ڈیوینڈو 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 ایسے دیکھیں پلس پہلے پھر یہاں پہ مائنس ایک ویلیو آپ کو بتا ہے پلس میں آئے گی ایک ویلیو آئے گی مائنس میں تو میں نے اس وقت سے پہلے مائنس لگا دیا اب پہلی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے پوری یہ والی ہے under root x پلس 1 والی ہے پلس x مائنس 1 یہ پوری ویلیو ہو گئی اور دوسری ویلیو آپ کے پاس یہ والی نیچے والی ہے تو یہ x پلس 1 آگیا مائنس x مائنس 1 آگیا برابر والی کے ساتھ بھی ہوگا x 1 پلس 2 اپون 1 مائنس 2 ٹھیک ہے ایسا ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ مائنس جو ہے وہ ملٹیپلائے ہوگا یہ والی ویلیو سے تو ملٹیپلائے کروا دیجئے x پلس 1 پلس under root x مائنس 1 پلس under root x پلس 1 مائنس اندر root یہ والی آپ کریں گے پلس مائنس مائنس ہی ہوتا ہے تو یہ مائنس ہی as it is آگیا صحیح ہے نیچے والی لیکن یہاں نیچے جو ہے وہ مائنس ہے تو اس وجہ سے ملٹیپلائے کرنا پڑ رہا ہے x مائنس 1 مائنس under root x پلس 1 اب یہ مائنس مائنس ہو جاتا ہے پلس تو پلس ہو جائے گا x مائنس 1 برابر ہے اس کو یہیں پہ solve کر لیں 2 پلس 1 3 اپون 1 مائنس 2 بچا مائنس کا 1 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہوگا اب یہاں پہ آپ کینسلیشن کر دیں کینسلیشن کیسے ہوگی ایک مائنس کا x مائنس 1 ہے ایک پلس کا x مائنس 1 ہے کارڈ دیں کینسل ہو گیا دوسرا پلس کا x پلس 1 ہے مائنس کا x پلس 1 ہے کینسل کر دیں اب آپ کے پاس بچا under root x پلس 1 پلس x پلس 1 ٹھیک ہے upon x مائنس 1 پلس x مائنس 1 ٹھیک ہے یہی بچا آپ کے پاس is equal to 3 upon minus 1 یہ بچ گیا آپ کے پاس کیا تھا 2 x under root x پلس 1 ہوگا یہ add کر کے upon 2 under root x مائنس 1 ہوگا یہ ہے ٹھیک ہے 2 سے 2 cancel ہوگیا یہ 3 مائنس 1 ہی رہا 2 سے 2 cancel ہوگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے بچا اب x پلس 1 upon under root x مائنس 1 is equal to 3 مائنس 1 اب یہاں پر ان کے under roots ہٹانے کی لئے ہم کو اس پہ squaring کرنی پڑے گی squaring on both style جب square ہوتا ہے تو ہمیں under root لینا پڑتا ہے لیکن جب under root ہوتا ہے تو ہمیں square لینا پڑتا ہے تو یہاں پہ squaring کریں گے ہم دکھنے پڑتا ہے اسکوائرنگ on both sides ٹھیک ہے اسکوائرنگ کریں اپنے both sides پر ایک پہ under root x لینا پڑتا ہے 9 9 یہ ہوگیا 9 1 کا square minus 1 کا لیں گے تو 1 ہو جائے گا کیونکہ minus ہوتا ہے plus دو بار ہے 1 آپ کی بس minus ہو جائے گا plus اس ورسے 1 آگیا یہ نہیں سمجھوانا تو یہاں دیکھیں مائنس 1 مائنس 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 کتہ ہوتا ہے plus پلس ہو گیا اور یہ 1 1 تو یہ plus کا 1 بن گیا یہاں پر plus show نہیں کرتے دوسرا سے معنی خالی 1 لکھا ہے اب اس کے بعد یہاں کیا ہوگا یہاں پر cross multiplication ہوگی cross multiplication کر لیں 1 اس سے ہوگا 9 اس سے ہوگا 1 کو غرض x plus 1 سے 9 مائنس 1 سے یہ ہو جائے x plus 1 as it is کیونکہ 1 سے مائنس x 9 x minus 9 ٹھیک ہے اب xx والے ایک جگہ اور 99 اور جو نمبر ہیں وہ ایک جگہ یہ ہو جائے گا 1 sorry 9 plus 1 9 9 ہو گیا 9 plus 1 is equal to 9 x becomes plus 9 plus 1 10 is equals to 9x minus x 1 گیا تو ہو گیا 8x x کو کیلہ چھوڑنا ہے یہاں پر آگیا x is equals to 10 upon 8 ٹھیک ہے 8 یہاں پر divide میں چلا گیا میں نے اس کو arrange کر کے لگ دیا ہے x پہلے لاکھے ٹھیک ہے x is equals to اب یہاں پر cancellation ہو گی 2 4s are 8 2 5s are 10 یہ آگیا 5 upon 4 5 upon 4 آگیا اس وجہ سے ابھی آگے solve نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کا answer ہے اس پہ آپ کے پاس ایدھر اور بھی استعمال نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس under root نہیں تھا اور plus minus بھی نہیں آیا اس وجہ سے نہیں استعمال ہوگا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے انہی دو سوالات میں میں stop کرتی ہوں انشاءاللہ 3 and 4 سوال میں اگلی ویڈی میں بتاؤں گی جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا دعاو میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ